اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم کشمیر میں موجود ہیں یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سارا علاقہ بھارت کا ہے یہاں سے یہ جو آپ کو کیمرہ دکھا سکے یہ جو تریاں ہے اس کے پار جو سارا ایڈیا ہے یہ سارا بھارت کا ہے یہ لوگ یہ جو اپنی ہیں یہ سب بھارت کی ہیں اور یہ آپ جنڈا دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کا یہ درہ قد جو کشمیر میں موجود ٹٹوال سیکٹر وہ ہے جہاں پر یہ بالکل آپ زیرو لائن ہے اس کے ساتھ بالکل آپ عبادی دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی عبادی کثیر تداد میں موجود ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محزد موجود ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو عبادی ہے یہ زیادہ تر مسلمانوں پر مبنی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی ایسا آواز یا مندر کا سیٹ اپ یا چرچ کا سیٹ اپ نظر نہیں آئے ابھی تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلاندو بالا پہاڑ قدرت کا ایک حسین نظارہ پیش کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ عبادی جو بسی رہی ہے یہ ہمارے ہم سایہ ملک بھارت کی ہے اور یہ گلم بھی پٹی موجود ہے یہاں پہ اور یہ اس سائیڈ پر یہ کشمیر ہے پاکستان کا حصہ ہے اس کے ساتھ نیچے دریاء ہے دریاء کے ساتھ ہی اسے عبادی شکریہ دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری پٹی بھارت کی ہے جبکہ پاکستان کی طرف اس پاکستان کی طرف جونسو یہ کوئی عبادی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ پہاڑ ہے یہ بلکل سرگ کا کنارہ ہے اس کے پاس نیچے جو صرف دریاء ہے اور یہ دریاء پاکستان اور بھارت میں بورڈر کا کردار ادا کر رہا ہے یہ در حقیقت ٹٹوال سیکٹر ہے آپ کو دکھائیں یہ ان کا پرچم لہر آ رہا ہے وہاں پر اور یہ کیمرہ دکھا سکے تو کہ لوگ یہاں پر فٹبال کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی عبادی ہیں آپ پر ان کی بسی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبی گتار ہے تقریباً یہ ایسے چل رہی ہے یہ پیچھے ایک کلومیٹر سے شروع ہو رہی ہے اور آگے ایسے ہی ہے یہ چلتی جا رہی ہے اور آگے بھی آپ کو دکھائیں گے سہا تک جا رہی ہے اور آگے جا کے پاکستان کی طرف بھی تھوڑی سی عبادی ہے یہ کشمیر میں مظفر باز سے آگے آکے ٹٹوال سیکٹر ہے جہاں پر پارٹیشن ہوئی ہے صرف ایک دریاء کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر لوگ اکثر کھڑے ہو رہے ہیں اور کھڑے ہو کر انجوائے کہہ رہے ہیں اس طرف کا نظارہ سکتے ہیں